ادھر سے آئے ادھر سے آئے ادھر سے آئے صرف لوگوں کو رولانے کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برماتے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جن سبندے نے میری طرف جھوٹ منصور کیا وہ اپنا ٹھکانا جنگا میں بنا رہے یہ محرم الحرام کی حوالے سے پیارے بھائی اور پیارے فضل کو یہ بڑی ضروری ضروری باتیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں اس کے بعد اگری بات ایک اور ضروری ہے ربی العمد کا مہینہ میں آ رہا ہے گاروں میں گھر کے اندر بچوں کو ٹریننگ دینی ہے پس یہ آخری بات آپ دیکھیں میں نے ہی آپ نے اپنے کسی رشتدار کو ختم دلانا ہے یا میں نے اپنے اپا جی پہت ہوگے آپ کے کسی کے پہت ہوگے اس نے اپنے رشتدار کا ختم دلانا اپا جی کا ختم دلانا ہے تو کیا کرے گا وہ مانگے گا جا کے تدھر کریں کہے گا میں نے اپنا اپا جی کا ختم دلانا ہے لاوپ ایسے کہے گا امام حسین کے نام کا اپنے ختم دلانا ہے محفظ کرنی ہے تو آپ مانگے گے جا آپ اپنے بچے کی سالگیرہ کرنی ہے تو آپ اشتدار کو دے گے بھائی پانچ اندر میں دے دو حضر کے نام پہ میں نے سالگیرہ کرنی ہے آپ غلیب میں مالے سمسائی کو کھو بھائی سالگیرہ دے دو مجھ پر پیشوں کی کمی ہے بھائی کوئی نہیں کرتا کتنی عجیب بات ہے کس نے ہمارے مذہب کے اندر بچوں کے اندر کی بار ڈالیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملاد کرنا ہے کہ امام حسین کے سارے سوال کچھ محفظ کرنی ہے تو انہوں نے اپنے خوشی سے کسی سے نئے تعامل کرنا ہے تو الیلہ کہیں اسے وہ اپنی خوشی سے کرتے ہیں ٹھیک ہے ماملے والا انجام ہمارے مذہب کے اندر نہیں ہے اور رسیل اور لڑکا کیسے کرتے ہیں وہ جرم ہیں ایسا کرنا جرم ہے رسیلی بلکل چکھائیں کسی کو روکے نہ اور رسطہ روکنا تو ایسے ہی منا ہے رسطہ جو منا روکے گا اسے گناہ ہے چاہے وہ کوئی نہیں ہے بچے ہیں یہ بڑے ہیں رسطہ نہیں روکنا اور اس کے بعد اگلی بات سن لیں کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسین کا فقیر بنانا ہم نے یا اللہ ہمیں بیٹا تھا اور امام حرم کے مینے میں نے دعا کی یا اللہ بیٹا تھے اس کو امام حسین کا فقیر بنانا ہوں گا پیارے بھائی امام حسین کا فقیر سب ہی ہیں لیکن فقیر یہ نہیں ہے کہ لاتچنی لمبی لکھلی اور بال لمبے لمبے چھوڑ دیئے یہ حرام ہے لمبے بال ایک لٹ چھوڑنا کھر لیں یہ حرام ہے اور پھر عورتی کیا کرتی ہے ہمارے پر میں کوئی عورت علیمان دیکھتی ہے میری بیوی سے کہتی ہے میرا یہ بچہ مام سے نگفتی ہے اس کو پیسے دو اسے کپڑے دو اسے کھانا دو اسے آگے آنی ہیں تو مجھے سمجھ آئی کہ دوگوں کو اس کا شعور ہی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں ہے نہ زیادہ پروپرگنڈا اس کا ہوتا ہے وہ دوسری طرف سے ہو جاتا ہے لیکن ہماری طرف سے نہیں ہوتا جنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام حسین کو چھوڑائی ہے مردے ہیں آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ ان کے جسم کے اندر کسی قسم کی حرام والی چیز نہ جائے عام لوگوں کو صدقہ لگتا ہے زکاة لگتی ہے سیدوں کو نہیں لگتا ہے قدریم آقا علیہ السلام نے ان کی تربیت ایسی کی تو کتنی عزیب باب ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا انہی کا نام لے گی ہم گلی گلی کہتے ہیں یہ امام سین کا حقیل ہے اللہ کے نام پہ دو ان کے نام کا مانگ رہے ہیں بھائی یہ مانگنا بھی حرام ہے کیونکہ ہمارے مذہب کے اندر بلا وجہ مانگنا حرام ہے اور اس طریقے سے مانگنا تو بلخصوص حرام ہے اس لئے امام سین کا فقیل وہی ہے جو ان کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رسولہ حسین سنیمت کی فقیل کا عبیمان